بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں جعوید بلوچ ارمید ہے آپ لوگ خیر ریس ہوں گے 63 اے کا معاملہ جو ہے ایک دفعہ پھر اٹھ گئے ہے اور آج 63 اے کے کیس کی جو سماعت تھی وہ نہیں ہو پائی جسٹس مونیو اختر صاحب نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا اور ایک خط لکھ ڈالا کہ جس کمیٹی نے یہ بینچ تشکیل دیا ہے وہ اسے ان پر تحفظات ہیں وہ اسے نہیں مانتے لہذا وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے سماعت نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ سماعت جو ہے وہ چیز قادی فائصہ صاحب نے کل تک کے لیے ملتوی کر دیئے کل 11 مجھے دوبارہ سماعت ہو گئے اور اگر جسٹس مونیو اختر صاحب جو ہے وہ اس بینچ میں نہ بیٹھے تو پھر کوئی اور نیا بینچ تشکیل پائے گا یا ان کی جی کا کوئی اور نیا جا جا جائے گا اور یہ سماعت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی ووٹ کاسٹ کریں گے وہ ووٹ تصور نہیں ہوگا اور ووٹ ڈسکوالی فائی بھی ہو جائیں گے تو آج پھر جسٹس مونیو اختر صاحب نے اس منٹ میں بیٹھنے سے انکار کیا اور پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ناظرین آئینی ترمیم کا جو پیکج ہے اس پر کیا ہونے جا رہا ہے مولنہ صاحب نے تو صاف انکار کر دیا کہ وہ حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن ملک بھر میں کہیں وقلاب بات کر رہے ہیں کہ آئینی کورٹ بن کے رہے گی کہیں بلاب بٹو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں کہ آئینی کورٹ بن کے رہے گی حکومت کے پاس نمبر گیم کا معاملہ ابھی تک حال نہیں ہوا نمبر گیم کہاں تک پہنچی ہے جو کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ اجناس بلایا جا رہا ہے کہ حکومت تیار ہے کہ یہ آئینی پیکج کے لیے دو سو چوبیس کا نمبر پورا ہو جائے گا اس سے بات کریں گے اور پھر تحریکی انصاف نے اب جلسوں کی بجائے احتجاج کا فیصلہ کیا ہے میاں والی میں ملتان میں اور مختلف علاقوں میں جو ہے احتجاج پلان کیے جارہے ہیں جیسا کہ جو ہے وہ پنڈی میں احتجاج کیا گیا کنٹینرز لگے شہر بند ہو گیا لیکن اب صورتحال جو ہے وہ کس طرف جارہی ہے ہم ہر ساتھ آج موجود ہوں گے سینیٹر ناصر بٹ صاحب مسلمی نونسی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا سر بتائیے گا ترسٹے فیصلہ تھا کہ جو پارٹی سے ہٹ کے ووٹ دے گا وہ ڈسکوالیفائی تو ہو گئی ہوگا لیکن اس کا جو ووٹ ہے وہ بھی نہیں مانا جائے گا اور آج اس فیصلہ کرنے کے لیے جو نظر ثانی کیس کی اپیل تھی تو اس میں بھی جس سے مہنی بستر صاحب نہیں بیٹھے تو پھر معاملہ کیسے حل ہوگا اگر بینچ منتے رہیں گے یا ٹوٹتے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جی دیکھیں جب یہ فیصلہ ہو گئی تھا دوزار بائیس میں ہو گئی تھا میرے حال ہی فیصلہ ایسا یہ تو اس وقت مجاب حکومت میں حمزہ شباز صاحب بنے تھے اور وہ کاف لیگ کے جو چیئرمن تھے شجاہ صاحب انہوں نے کہا تھا کہ میرا ووٹ جو ہے مسلم لگ نون کو جائے گا پی ٹی آئی کو نہیں جائے گا اور اس وقت سپیکر صاحب نے آپ کو یاد ہوتا ہے انہوں نے پڑھ کے کہا تھا جی کہ یہ لیٹرہ ہے اس لیے ہم یہ ووٹ جو ہے نا وہ آپ کے اسے میں نہیں ڈال رہے پی ٹی آئی والوں کو کہا کہ یہ انہوں نے کہا کہ نون کو ووٹ دیں گے ہم اب وہ کوٹ میں چلے گے دیکھیں کوٹ نے کیا کیا کہ ایک فیصلہ ہے کہ آپ نے کہا جی تھی کہ آپ کے ووٹ نہیں گنتے لیکن آپ ڈسک والی فائی بھی ہیں یہ یہ کیا تھا یہ کیا فیصلہ ہے دو سلائیں بیک پک جو ہے دیکھیں نا ایک آپ نے ان کو ڈسک والی فائی کر دیا اور ان کا ووٹ بھی نہیں گیا آپ نے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا اور اس کی سزا بھی دے رہے ہیں آپ تو اب یہ کیس دو سال ہوئے یہ کیس نہیں لگ رہا تھا تو حالانکہ یہ کیس لگ جانا چاہیے اس وقت بھی جب یہ کیس کے لیے درخواست اس وقت کی پڑی ہوئی ہے اب جب بینچ بنا تو اپنا جیسٹس منیب اختر صاحب نے کہا جی کہ میں حالانکہ یہ فیصلے بھی اس لگ شامل تھے حالانکہ ان کو تو بیٹھنا چاہیے تھا اب یہ ہوئے کہ بس حالانکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کل اگر وہ نہیں بیٹھ جائے تو پھر کوئی اور جاج صاحبان بیٹھیں گے اب آپ مجھے بتائیں کہ قوم سپریم کورٹ میں جاتی ہے کہ ہم کہیں سے اگر ہمیں انصاف نہیں ملتا ہائی کورٹ سے نہیں ملتا سیشن سے نہیں ملتا تو ہم جاتے ہیں کہ سپریم مدالت ہے یہ انصاف کریں گے یہ کسی کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر اب قوم دیکھ رہے کہ کیا ہو رہے ہیں یہی کام آگے وہ جو آج سب سعید خوصہ اور ساکم نصار تھے وہ کرتے رہے ایک امران کو فیسیلیٹیٹ بات یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور جو سپریم کورٹ ہے اس کے جو جج صاحبان ہے موزد جج صاحبان ہے ان کو تو یہ سوچیں نہیں چاہیے کہ یہ لیٹ پہ کون ہے رائٹ پہ کون ہے ان کا تو جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جیسے مقصود نشیستوں کا بھی کیا ہوا کہ یہ بھی یہ ہوا کہ بھئی آپ نے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کو ایک قانون ہے کہ آپ فرور کراسنگ نہیں کر سکتے لیکن وہ کہتا ہے نہیں نہیں ہم اجازت دے رہے ہیں قانون پہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو اس لیے قانون سازی تو آپ نہیں کر سکتے نا آپ تو جو قانون بنے آپ اس کی امپلیمنٹیشن کریں اس کی تشریح کریں لیکن آپ قانون کو ری رائٹ نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں بڑی ہیں اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے آئینی کورٹ سر آئینی کورٹ کان تک پہنچیا ہے آئینی کورٹ تو دیکھیں ہر ملک میں آئینی کورٹ بنتی ہے آئینی کورٹ کیا ہے جی دیکھیں ساٹھ ستر ہزار کیس پڑا ہوا ہے آئینی عدالت یہ ہوگی کہ جو جس طرح کے یہ کیسز ہے جی کہ میرا بوٹ نہیں گنا گیا یا جب بل پاس ہو گیا جی غلط ہوا ہے اس کے لیے ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے وہ یہ جتنے کیسز ہوتے ہیں پچاس ہے سو ہے دو سو ہے دیکھیں نا پورے سپریم کورٹ کا فل بیٹھ بیٹھ جاتا ہے چھے چھے دن سا سا دن کیس لگا رہتا ہے اور سپریم کورٹ نے جو ہے پارلیمنٹ کے اختیارات بھی لے لیے کہ ٹھیک ہے جی یہ اپنا پاس کریں یہ پاس کریں پارلیمنٹ کا جو کام ہے وہ اپنا کام کریں سپریم کورٹ اپنا کام کریں میرا خیال ہے آئینی عدالت بننی چاہیے اور ضرور بنے گی جب ہم بارے پاس دو طریق سریعت ہوگی تو یہ اسیملی کا کام ہے وہ بل پاس کریں گے بکلا بھی نراض ہیں اور جیسے باہم بھی نراض ہیں کہ جو جسد مرسول علی شاہ صاحب کا نوٹفکیشن ہے وہ جاری نہیں ہو رہا میری ایک بات سنے دیکھیں آپ دیکھیں کئی دفعہ عدالتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں بکلا بار اتجاج کرتے ہیں ججز کے ساتھ کئی دفعہ تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ججز کو بکلا مار بھی رہے ہیں تو ان کی آپس بھی کل رائیوں ہوتی ہیں لیکن جو قانون ہے وہ تو آپ اپنے آج میں نہیں لے سکتے جو کام ہے پارلیمنٹ کا اس نے اپنا کام کرنا ہے اگر قانون پاس ہوتا ہے دو طریق سریعت سے ایک رائٹ ہے وہ ہم نے لینا ہے اگر ہمارے پاس دو طریق سریعت نہیں ہوگی تو بل پاس نہیں ہوگا لیکن ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ دو طریق سریعت مارے پاس ہوگی مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے مجھے آمد تو یقین ہے اور یہ بل آپ کو انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گا سر اگر آٹھ ووٹ آپ کو پڑھ بھی جاتے ہیں مولانا صاحب کے پھر بھی پورے نہیں ہوتی دیکھیں ازاد جو لوگ ہیں ازاد لوگ جو بیٹھے ہیں اب دیکھیں نا مقصود نشستوں والا کیا ہوا کیا اس لیے یہ فیصلہ کیے گا کہ مارے پاس دو طریق سریعت تھی آپ نے ان لوگوں کو سیٹیں دے دی جنہوں نے مانگی نہیں اور سنی اطاعت میں ایک لوگ جو شامل ہو گئے جو سنی اطاعت کا جو سربراہ وہ بھی اپنے جماعت پر الیکشن نہیں لڑا تو بات یہ ہے کہ جو قانون کہتا آپ اس کے مطابق چلیں گے جو ازاد بندے ہیں وہ تو ازاد رہیں گے آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے سنی اطاعت میں جو بندے ہیں آپ کہہ جی ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ دوسری جماعت میں چلیں گے بھائی قانون اجازت نہیں دیتا آپ کیسے اجازت دیں گے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں مجھے یقین ہے کہ اگلے ہفتے یہ آئینی ترمیم ضرور پاس ہوگی دو تائی اکسیدیت سے ہوگی کب آرہا صرف پیپلز پارلٹی بھی ہمارے ساتھ آپ دیکھتے ہیں وہ جو بلاول بوٹو صاحب ہیں وہ بار میں بھی جا رہے ہیں اور جگہ بھی ہمارے جو پیپلز پارلٹی لیڈ کر رہی ہیں اس کو ساری کو نہیں دیکھیں ہم کولیشن میں آئینی پیکج ہے دیکھیں ہم کولیشن میں بعد میں دیکھیں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ جب مساکہ جمہوریت ہوا تھا اس وقت بھی یہ شامل تھی اس میں لیکن کچھ جو آت پیہ کرنی ہوا تھا تو اب میرے قائد کی بھی اس وقت تھی خواہش کے چیزیں بن نظیر صاحبہ اللہ ان کو جنت دعوت تھی اس میں عمران خان بھی شامل تھا جب مساکہ جمہوریت سائن ہوا تھا جو اچھی چیز ہے وہ ہونی چاہیے نہیں یہ کیا بات ہوئی کیوں اس کی کوئی وجہ بتایا نا دیکھیں آپ یہ دیئے تو نہیں ہے نا اگر یہ آئینی بیل پاس ہوگا اگر آئینی عدالت بنے گی تو ضرور نہیں ہم حکومت میرے ہم کل چلے جائیں گے جو دوسرے ہیں جو ان کو بھی وہ فائدہ ہوگا آرک کام کے لئے ہوگا دیکھیں آئینی عدالت کا یہ ہوگا کہ کوئی بھی اسیمبلی کا کوئی ایسی چیز ہے کوئی اپشن چلی جاتی ہے جی یہ دیکھیں یہ بیل غلط پاس ہوئے تو اس کیلئے جو آئینی عدالت ہے وہ چلے گی اس سے نہیں کہ وہ جو چیف جسٹس صاحب آنا وہاں یہ سپریم کورٹ کا پورا وہ بینچ بیٹھ جاتا ہے دس دس دن ٹائم زیادہ ہوتا ہے نا وہ جو کیسز ہیں ان عوام کو اس میں انصاف ملنا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بیل انشاءاللہ اگلے ہفتے آئے گا اور پاس ہوگا کوئی ڈیٹ ہے کب اجلاس آ رہا ہے کوئی تو اس یہی میرا خیال ہے رفاان صدیقی صاحب نے اس نے کہا تھا کہ سات آٹھ نو دس کو یہ بیل آئے گا ہمارے پاس ایک پھر دیکھیں قانون اجازت دیتا ہے ہمارے پاس اکثریت ہوگی نمبر پورے ہوں گے تو ہم بیل پیش کریں گے و بیل پاس ہوگا ٹھیک ہے تو بڑ صاحب یہ جو سبائیت کا ہوا چل پڑی ہے گنر بڑ صاحب کہتے ہیں کہ ایک گولی ماریں گے تو ہم دس ماریں گے ایک گولی آئے گے تو ہم بھی چلائیں گے یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں کپی کے پنجاب پہ الزام لگا رہا ہے کس طرف جا رہے ہیں پھر آپ دیکھیں مجھے بتائیں یہ جو گنڈا پور یہ سوکر بدماج یہ کیا ہے یہ بدماج بنا ہوئے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا آتا نہیں ہے صرف وہیں سے وائی فائر کرتا ہے کرتا کہ آخر پچھلے کمرے میں چھپ کے ایک پریس کانفرنس کرتا ہے میں آ رہا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا آپ تمہارے انظار کر رہے ہیں لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ صوبوں کو اپس میں لڑا رہے ہیں زیرہ اللہ کا یہ کام نہیں ہوتا جو کر رہے ہیں آپ اپنے کاموں سے دوسرے صوبے کے ساتھ بتاؤ کہ دیکھو میں زیرہ اللہ ہوں میں یہ کام کر رہا ہوں دوسرے صوبے کا زیرہ اللہ بھی مجھے فالق کرے یا مجھے دیکھے اپنے آپ کو وہ اس قابل بنائے کہ لوگ اس کو تو بارہ بڑھ دے کے بنائیں یہ کیا کرتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا میں آ رہا ہوں میں دیکھوں گا کیا ہوگا ایک گولی کے بدلے سات گولیاں ماروں گا اگر اس عوام نے کے پی کے عوام نے ایسا ایک کہتے ہیں نا کہ وہ بڑھ کے مارنے والا بزیرہ اللہ کٹھا کیا ہے تو اگر وہ اس نے سارا دن ائی کر رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا تب پھر عوام کی کون ہو عوام کو چاہیے کہ اس کو اٹھا کے باہر پھنکے کہ بھائی تم کام کرو صوبے میں ہمارے لئے کچھ کرو ہمارے لئے مشکلیں ہیں ان کو دور کرو باقی وہ کہتا ہے میں آوں گا انتظار کریں وہ آو بھائی تمہارا صوبہ کے پی کے میں اگر تم وزیرہ اللہ ہو تم مہمان پند کروں تمہارا استقبال کریں گے اور جو تم زبان استعمال کرتے ہو پھر تمہیں آگے سے جوتے ہی پڑیں گے تو برسا پنڈی آپ کا شہر ہے آپ پنڈی سے ہیں اور پنڈی پورا بند رہا جب یہ اتجاج تھا تریکی انصاف کا پورا شہر بند تھا تو کیوں خطرہ تھا گورنمنٹ کو کوئی اتجاج کرنے کی جی پرمیشن نہیں ہے نہ جلسہ کرنے کی اور جنہوں نے ون فوری فورٹ توڑا ہے کوئی کروائی ہو رہی ہے تریکی انصاف کے لوگوں خلاف دیکھیں ہم نے یہ ایک فتنہ جماعت ہے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں کیا کرتے ہیں ان کو اجازے ملی لاؤر میں آؤ جلسہ کر لو کسی جگہ ریکارڈ نہیں ڈالی یہ تو وہاں بھی نہیں پہنچا دیکھیں نا مراد یہ ہے اس کا کام ہے فتنہ یہ جماعت جو ہے نا عمران خان اس کا نام وہ کرتا ہے کہ ملک میں امن نہ رہے اب انہوں نے خود جلسہ کینسل کیا پنڈی والا کہ جی ہم اتجاج کریں تو اتجاج جو ہوتا ہے نا لوگ صاحب وہ ہوتا ہے کہ آپ جس سڑک پہ آئے جہاں آپ نے دیکھا بندے آگے سے راستہ بندہ میں کھڑے ہوکے اتجاج ریکارڈ کرانا ہے نا جمہوری جو ملک ہوتا ہے وہاں جو جمہوری جماعتیں ہیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ اپنا جو اتجاج ریکارڈ دیا پور امن ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ آکے انہوں نے پہلے کیا کیا نو مہی وہ آپ کے سامنے ہیں نا تو یہ اب اگر لاؤر میں آئے ان کے لیے لوگ کٹھے نہیں لاؤر ہی سارا نکل آتا ہے ان کے لیے ان کو پتہ ہے نہیں ایک کینسل نے جلسہ اس لیے کیا کہ اب لوگ نہیں آرے تو بہتر اتجاج کریں وہ بھی لوگ نہیں کٹھے ہو سکے یہ وہاں سے چلا اگر آپ نے آنا تھا گنڈا پور صاحب تو آپ تین گھنٹے پہلے چلتے کیونکہ آپ نے آنا نہیں ہے پھر آپ کو خیال آیا آپ نے وہ کوئی جگہ وہاں سے واپس چلے گے اور پھر جا کے وہاں پھر ویڈیو بنا دی تو یہ بندہ جو ہے نا یہ چھپ کے چوہ کی طرح اندر بیٹھ کے اس طرح کے ڈیل آگ چلاتا ہے اور اس نے کرنا کچھ نہیں کہنا تھا میں آکے عمران خان کو ڈیالہ جیل سے را کر کے لے جاؤں گا تو یہ بزیرالہ کا یہ کام ہوتا ہے دو ہفتے کا ٹائم تھا ختم ہو گیا نا ٹائم تو گھر سے ہی نہیں نکلا اور اس کا یہ کام اب مجھے یقین ہے کہ یہ کے پی کے کا جو وزیرالہ گنڈا پور ہے یہ اپنی عصیت کے مطابق ہی بات کرے گا میں نے کل بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ وہ گلی ملے کا جو ایک بدماش نہیں ہوتا وہ کہتا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا آؤں گا جب اس کو پولیس والا سپائی لے جاتا ہے نا پھر اس کہا کہ محشم مانگتے ہیں اندار نہیں کروں گا تو یہ اس قسم کا انسان ہے اس نے معاشرے میں ایک گند پھلایا ہوا یہ کوئی کام ہے آپ وزیرالہ لاؤ آپ کا کام ہے کہ اچھا میسیج دو اپنے صبح کے لوگوں کو بھی تم دوسرے صبح میں جاؤ تمہارا استقبال ہو تو کوئی کروائی ہو رہی ہے کوئی پنڈی میں جو انہوں نے احتجاج کیا تھا دیکھیں جنہوں نے قانون توڑا ہے قانون اپنا راستہ اپناتا ہے ان کو ان کے خلاف اگر انہوں نے کوئی قانون کو آتھ میں لیا تو ان کے خلاف کروائی ہوگی یہ تو قانون جو اپنا راستہ خود بناتا ہے اور یہ اگر اجازت نہیں ہے دفعہ ایک سو چورتالیس میں آپ بندے کٹھے کر کے آگ لگاتے ہیں ملاق کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ تو اجازت نہیں دیتے نا دیکھیں دہشتگردی کی کتنی لیر ہے پاکستان میں ہم نے اپنے عوام کو بھی تو بچانا ہے نا ان کو جب ہم نے جگہ دے دی لہور میں جلسہ کرو تو بھئی جلسہ کرو وہاں آپ لوگ نہیں آئے ٹائم تر سات بجے تک رات کو نو بجے آپ کو اجازت ملی تو آپ آتے ہی نہیں آپ کہتے ہیں جی اچھا میں چل پڑھوں راستے میں ہوں تو جو ٹائم ہے اس کی پابندی آپ کو کرنی پڑے گی آپ نے لکھ کے دیا کہ ہم چھے بجے تک جلسہ ختم کر دیں گے تو پھر آپ کو کرنا چاہیے چلیں بڑھ سا بہت شکریہ ناظرین ہمیں لینے یہاں پہ بریک اور بریک کے بعد ہم تحریک انصاف سے بات کریں گے کہ جو ان کا پلان بنا ہے اتجاج کا وہ کہاں پہنچا اور کہاں کہاں پہ اتجاج کا پلان کیا گیا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف کا پلان اتجاج کا جلسوں کے بجائے اب اتجاج کیا جا رہا ہے اور علی بن گندہ پورٹ صاحب فرماتے ہیں کہ گولی مارے گا تو گولی کا اس سے گولی کا جواب ملے گا یہ صورتہ کس طرف جا رہی ہے کیا پنجاب اور کے پی ابس پر لڑنے جا رہے ہیں یا کچھ اور ہونے جا رہا ہے مرسل موجود ہوں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنمات تحمیور سلم جگڑا صاحب ان سے بات کرنے تحمیور صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کا سر معاملہ کس طرف جا رہا ہے کیا سٹیڈی اپ چینج ہو گئی ہے جلسوں کے بجائے تحریک انصاف اب جو ہے وہ شہر شہر اتجاج کرے گی دریکشن تو ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک کو قانون اور آئین کی پٹری پہ دوبارہ سے ڈال دیں اور خان صاحب کا حکم ہے کہ اتجاج کریں وہ اس لیے جے کہ میرے یہاں اکٹوبر بڑا کروشل مہینہ اور اکٹوبر اس لیے کروشل مہینہ ہے کہ صرف اس مقصد کے لیے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے ہم کیا اپنے آئین کے اپنے پورے سپریم کورٹ کے اپنے پورے عدالتی نظام کا بیڑا غر کر دیں گے اس کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم آئے گی وہ بھی آرڈننس کے تھوہ اس کے گھنٹوں بعد چیف جسٹس جو ہے وہ نیا بینچ بنا دیں گے بینچ فکسنگ کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ وہ کیسز لگ جائیں گے جس سے ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور میرے خیال میں وہ جو کیس بھی ہے ایسے چلتا جائے تو وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کیس کا لائکلی فیصلہ کیا ہو یہ یاد رکھیں کہ وہ آئینی ترمیم اس سب کے باوجود بھی اس کی پاس نمبرز نہیں اور اس کے اس سب کے باوجود بھی کہ اگر وہ آج رات ہی نوٹیفائی کر دیں کہ آج رات سیشن ہو گیا نیشنل اسیمبلی کا اور وہاں نے تین سو چالیس میں سے تین سو چالیس لوگوں نے ووٹ دے دیا کیونکہ کر تو وہ سکتی ہیں جیسے وہ سپریم فیصلہ نہیں مان رہے تو اس کے باوجود اس آئینی ترمیم کی کوئی حیثیت نہیں ہو بیات رکھی کہ ہم پاکستان کو کونسٹیوشنل کرائیسز کی طرف نہیں ڈال رہے پی ٹی آئی کا تو ٹریک ریکارڈ ہے کہ پورامن طریقے سے اس نے اپنی پولیٹیکل سٹرگل پچھلے تیس سال میں کی ہے چیلنج صرف یہ کہ ہم سٹیٹس کو کو بریک کرنا چاہتے ہیں اور سٹیٹس کو واپس بیٹ بیک کر رہی ہے تو تیمور صاحب گورنمنٹ ابھی بڑسا میرے ساتھ تھے وہ حکومت کی ترجمانی کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نمبر گیم پوری ہے اور اگلے ہفتے جو ہے وہ ترمیم آ رہی ہے یہ مجھے بتا دے کیسے نمبر گیم پوری ہے اب یہ میں نے پوچھا ان سے انہوں نے نمبر نمبر شہری کی ہے لیکن انہوں نے کہا جی نمبر گیم پوری ہو جائے گی کیسے پوری ہے نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں that in itself is an admission of guilt یہی جو ہے وہ جن کا اطراف ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں نمبر گیم پوری ہے بھئی کیسے پوری ہے جب آپ کے نمبر پورے نہیں ہے اور کسی اور پارٹی والا آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا مولانا صاحب کے ووٹ ملائے تب بھی نمبر نہیں پورے ان کے میرا یہی سوال تھا کہ مولانا صاحب بھی اگر آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر بھی نمبر گیم پوری نہیں ہوتی شاید انہوں نے کوئی تاریخی انصاف کیونکہ لوگ توڑ رہے ہیں انصر کوئی صرف تو وہ تو غیرہ ہی نہیں ہے نا اور اگر اس کے لیے آپ آئین کو چینج کریں تو میں نے تو آپ کو کہہ دیا بہلے سترہ سیٹوں سے ایک سو ستر بنا دے پھر پی ٹی آئی کو ان کی ریزرف سیٹس بھی نہ دیں اس کے باوجود کہ آپ نے جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا انتخابات میں سب سے کالا ترین ڈاکہ ڈال اس کے بعد پھر آپ آئینی ترمین کریں کیونکہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کی چوری پکڑی جائے دیکھیں اگر تاریخ نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی دن تو اتتاب ہو جاتا ہے پھٹو صاحب کا کیس چانس سال بعد نکلا ہے لیکن یہ دوہزار چوبیس ہے پتہ سال نہیں دکھیں گے ایسا پاکستانی میری درخواست ہے جے جے ویک اپ سمیل دا کافی اس کرائیسس سے پاکستان کو نکالے بی ٹی آنے کو آپ نے ڈھائی سال کوشش کی غدار جماعت کہنے کی اب اسی وضع سے ہم دہشت جردی کا ملٹنسی کا ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن کی ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو کہتا ہے کہ ووٹ کو حضرت دینی تھی اس نے جتنا ووٹ کا بیڑا غرق کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہوگا لیکن تحمیور صاحب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس سارے کشے سے پاکستان کو ملک کو عوام کو نکالنا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کی انصاف پھر بیٹھتی بھی تو نہیں ہے نا نولی کے ساتھ بیٹھتی ہے نا پیبل پارٹی کے ساتھ بیٹھتی ہے خان صاحب فرماتے ہیں جی کہ ہم سارے چور ہیں کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں وہ یا پریکٹیکلی دیکھ لیں جب اختیار ہوگا تو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہی بیٹھیں گے لیکن ایک سمپل اب وہ اس کی سمپل illustration دے دوں میں پانچ چھے ہفتے باہر تھا پرسنل نون لیگ والوں کو بڑا چوک ہے جی ہم سے بات کریں بات کریں بات کریں یہ ان کا فساد ہے آپ کو پتا ہے جب انہوں نے اپنی اصلیت کھانی تھی تو جو انتالیس لوگ اس fraud election commission نے notify کیے جس نے سب سے دھاندلی ترین elections کرائے ہیں تو ان کو بھی سپیکر آیاز صادق نے پی ٹی آئی کا نہیں دکھایا یہ مجھے بتا دیں اور آج ڈانٹ پہ ایڈیٹوریل پہ بھی لکھا تھا یہ میرے الفاظ نہیں ہے کہ سپیکر او نیشنل اسیمبلی ابھی جو ہے وہ جاج جوری ایکسیکیوشنر بنے گا عدالت عام عدالت فیصلے دینا ہے وہ سپیکر پہ بھی وہ حکومت پہ بھی وہ حکومت کے اداروں پہ بھی ہم پہ بھی لازم ہے ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ چھ بجے جلسہ ہے چھ بجے ہم لائٹ آف کر دیں گے سپریم کورٹ کے فل کورٹ بنچ پی ٹی آئی کو اس کی ریزرف سید دے دیں اب اس مو سے جب ہم سب کو پتائے کے الیکشن میں ہوا کیا ہے آپ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ڈیفائی کرتے ہیں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے اور ایوری آرڈنری پاکستانی جت کو بشاک پی ٹی آئی سے نفت ہو اگر آپ پاکستان کے نظام میں دلچسپی رکھتے ہیں اگر آپ پاکستان کے نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو جگڑا صاحب پھر یہ جو ظاہری بات ہے لاہور میں جلسہ کیا آپ نے پھر پنٹی میں اتجاج کیا آپ نے اور پھر جو سی ایم کے پی کے علی بن گرنپور صاحب کی جو بیانات ہیں کہ جو گولی مارے گا وہ گولی کھائے گا تو سر یہ اس طرح سے تو حالات پھر خراب نہیں ہوں گے پھر میری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لے لیں پی ٹی آئی پرامن جماعت رہی ہے اور پی ٹی آئی پرامن جماعت رہی گی اور آج عمران خان کی سٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھ لیں اس میں خاص طور پر یہ لکھا میں نے ابھی پڑھی ہے کہ پی ٹی آئی کا سارا ٹریک ریکون پرامن اتجاج کا ہے اور پرامن رہے گا ہم ہم لوگوں دیوار کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لگا تو سر حکومت لگا حکومت کا کام ہے نا سر تو پھر دیکھیں نا جب ایک صبح پنجاب پہ جو ہے الزام لگائے گا پنجاب آپ پہ الزام لگائے گا تو معاملہ پھر بیٹ میں عوام جاری پھنسی ہوئی ہے کہ وہ کیا کس طرف جائے پھر یا تو آپ کو لوجیکل جواب دیتا ہو نا پرامن اتجاج ہی کرنا اتجاج ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ضرورت کیا ہے کنٹینر سٹیئر گیس راب اسی سالہ خواتین کو جو ہے ان پہ دہشت گردی کے پنچے جو ہے وہ لگا دی اس کا جواب دی جے وہ کہتے ہیں جی کہ قانون قانون ہاتھ میں لیتے ہیں سانیہ نو میں انہوں نے کیا اسی لیے کنٹینر لگا دیں بند کر دیں سارے رسے پتہ نہیں پاکستان کو کنٹینر بنا دی جب یہ کہتے ہیں سانیہ نو میں انہوں نے کیا تو یہ دوبارہ وہی کام کر رہی ہے آپ نے آپ کو جیوری ایکس یکش بنا دی ٹھیک گیا ہے کہاں کہاں پہ تحریک انصاف جو ہے وہ اتجاج کرنا جا رہی ہے انشاءاللہ اتجاج جو ہے وہ اکراس پاکستان ہوگا دیکھیں سیچویشن ایسی ہے جہاں پہ انسٹیبیلٹی حکومت جو ہے وہ ڈال رہی ہے تو اس انسٹیبیلٹی کے جواب میں جو راہ عمل اپنانا پڑے گا تو ہم کوئی دس سال کی سٹریٹیجی تو نہیں بنا سکتے کہ اس اقبال کا ویشن ٹوئنٹی فورٹی سیون تو نہیں ہے جب آ جاتا ہے تو جو ٹھیک کرنا ہے وہ نہیں ٹھیک کرتا سو سال بعد کی کہانی جو ہے بڑا تو اتجاج ہوگا یہ میں کہہ دوں پرامن ہوگا پاکستان کے آئین اور قانون کے لئے ہوگا اور اکشاء اللہ کامیاب ایک دن لگے دو دن لگے دس دن لگے دس ہفتے لگے دس مہینے لگے یہ مجھے نہیں پتہ ہمارا ایک مقصد ہے پیٹیا اسے مقصد بڑا ہے وہ ہے پاکستان کو آئین اور قانون کے میں ایک نئی سزا جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ پچھلی جو تین سزائیں دی تھی وہ سزاؤ میں کیا کہوں اس سے جو جن عدالتوں نے دی تھی اور جن نے عدالتوں کو انفلونس کیا تھا وہ زیادہ بدنام ہوئے جس کو سزا ملی اس کا قادوم چاہ ہوگی اور کرنے کا لیکن آپ نے کمیٹی بنائی تھی اور پھر آگے بات نہیں بڑی تو اب مولانا کے ساتھ آپ کی بات چیت چل رہی ہے تو کیا مولانا جو ہے تاریخی انصاف ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں میں تو نہیں انگیج لیکن ٹاپ لیڈرشپ سے بات چیت ہوتی رہتی یہی کہہ سکتے کہ مولانا صاحب کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ تاریخ کے صحیح رخ پہ ایک بہت کرٹیکل رول لے کر ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ فیلال اس معاملے میں سپریم کورٹ کی تباہی میں ایک ایسی اسیمبلی یہ ابھی مولانا صاحب کے میں الفاظ کہہ رہا ہوں جس سے اختیار نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے وہ آئی ہے کہ وہ کوئی بھی آئینی ترمیم کرے وہ اپنے آپ کو بچانے کے ہمارے عدالتی نظام کو نہیں تباہ کر سکتے مجھے تو مجھے امید ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ جیسے کھڑے ہیں وہ کھڑے لیکن تیمور صاحب یہ جو آئینی کورٹ کا معاملہ ہے پوری دنیا میں آئینی کورٹ بنی ہوئی ہیں تو اگر یہاں پاکستان میں بن جائے گی تو معاملات کوئی بہتر نہیں ہو جائیں گے یہ جھوٹ ہے دیکھیں جب آپ لیگل برین سے پوچھ لیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ تو اس لیے ہے کہ آپ بنیادی طور پر دیکھ لیں اور یہ پاکستان کے ٹاپ وکیلوں سے میں نے پوچھا ہے اور ان میں سے ایسے کچھ کی تو میں کہوں گا سیمپتی پی ٹی آئی کے لیے ہے ہی نہیں کہ آئینی کورٹ آپ کو کوئی مثال نہیں ملے جو پیور ویسٹمنسٹر سٹائی پارلمنٹری سسٹم ہوگا برطانی سسٹم ٹھیک ہے جس میں آپ کو آئینی کورٹس ملے سب میں دیکھ میں نے پھر خود بھی تھوڑن سی رساج کی تقریبا ساروں میں جو ہے وہ آپ کو ایک کونسٹیوشنل بینچ ملے گا ٹھیک ہے پہلی چیز دوسری چیز آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہر پانچ سال کے بچے کو پتا ہے کہ یہ آئینی کورٹ ڈالنے کا مقصد جو ہے وہ عمران خان کو جیل میں رہ تو جب مقصد اور نیت غلط سے آگے اس وقت بات ہی نہیں ہونی چاہیے اور تیسری چیز اگر آپ بیرنس پہ بھی دیکھ لیں تو بہت سے لائیرز کہتے کہ اس سے کنفیوزن بڑھنے کا بہت خطرہ دیکھیں پہلے ہمارے الیکشن کیسز چھ مہینے ہو گئے میرے فالف کے وکیل ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کازی فائز عیسی صاحب کی ججمنٹس کے پاوجود ان کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کسی پیشی میں آتا نہیں ہے سب سے مہنگا وکیل ہے کسی پیشی میں آتا ہی نہیں ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہونے کیلئے تیار ہوں آ تو جاؤ میررکس پہ تو کیس دیکھ لو تو جب آپ کے پاس دو کورٹس ہو جائیں تو ایک وکیل کہے گا یہ آئینی کورٹ کا معاملہ ہے آپ دوسرا وکیل کہے کہ نہیں یہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے آپ صرف پرولانگ کر رہے ہیں اور پاکستان کی عدالتی سسٹم کو ایک بہت بڑا دھچکہ دے رہے ہیں اتنی بڑی تبدیلی کسی ملک آئی میں ہوتی ہے اس پہ مہینوں ڈیبیٹ ہونا چاہیے 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 سینکڑوں چیزیں ہیں یہ ہے ان کا لکھا ہوا ہے کہ ملٹری اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سیویلین لیڈرز یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لیڈرز کریں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صاف ہوگا ہمیں جو ہے وہ اپنے عدالتی نظام میں اگر ترامیم کرنی ہے تو نیچے جو سارا کیسز کا بیک لاغ ہے آن سے شروع ہو جائیں مجھے بتا دے کہ جس مہینے میں چیف جسٹس صاحب اور ایک متنازع چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس مہینے میں آئینی کوٹ بنانا کیوں ضروری ہے جس میں آئینی کوٹ میں ججز کا انتخاب بھی بدیر عظم کرے تو سار اپنا پچیس صاحب نے کہا کہ پچیس تک ایٹائر ہو جائیں گے تو نیا چیف کون آ رہا ہے کوئی ہے خبر آپ کے پاس یا کب تک نوٹفکیشن ہو جائے گا میرا کام نہیں ہے اگر ہم منصور علی شاہ صاحب کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو وہ اس بات پہ کہ منصور وہ جوڈیشری چاہیے جو کہ انصاف نے پریشر برداشت کر سکے یہ ان کے بھی بہتر ہے جو جج اس پہ پریشر ڈال جیسے شہباز شریف جو ہے وہ جسٹس کے یوں کو فون نے کر رہا تھا یہ تمہارے وزیر آزم کا حاضی ہے بہت شکریہ تحمور صاحب یہ تھے تحمور جھگڑا جو تاریخ انصاف کا موقع پیش رہے تھے ناظرین مجھ یہاں پہ لنی ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین تریسٹ اے کا آج معاملہ تھا اور تریسٹ اے کے کیس میں جسیز مونی اختر صاحب جو ہے وہ اس بنچ کا حصہ نہیں بنے لیکن چیز قادی فائصد صاحب کا یہ سماد جاری ہے گی اور جو ان کا خط ہے وہ عدلتی ریکار کا حصہ نہیں بن سکتا کل سماد کریں گے کل گیرہ مجھے اور اگر کل بھی جسیز مونی اختر صاحب جو ہے اس بنچ کا حصہ نہ بنے تو پھر نیا بنچ تشکیل پا جائے ملک کے جو معاملات ہیں وہ انتہائی کشیدہ صورتحال کرتے جارہے ہیں جس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے گو کے آئی ایو ایف کا پیکج بھی آ گیا اور آئی ایو ایف کے پیکج کے بعد جو ہے جو کوشش کی جاری ہے کہ عوام کو رلیف ملے اب عوام بھی انظار کر رہی ہے کہ اس کو اس تمام صورتحال میں جہاں پر کشیدگی ہے جہاں پر لڑائی جگڑا ہے جہاں پر سکشی ہے اس میں عوام بیچاری جو ہے وہ کھڑی ہوگی عوام کو جو ہے وہ کھان رلیف ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج توشہ خانہ کیس ٹو کا کی سماعت تھی اور جو درخواست ہی بوشہ بیوی کی زمانتوں کے لیے وہ آج مسرد ہوئی اور دو تاریخ کو فرد جرم آئد کی جاری ہے یہ کہنا ہے کورٹ کا کہ دو اکتوبر کو فرد جرم آئد کریں گے اب لگی رہا ہے جو حالات نظر آرہے ہیں جیسے نیب کیس پریٹ کر رہا ہے نیب یہ کہتا ہے نظر آرہے ہیں اسی لگ رہا ہے کہ کوئی نئی صلاح بھی ہو سکتی ہے آئندہ چند دنوں میں اب ناظرین یہ جو تاریخ انصاف کا فیصلہ ہے کہ جلسوں کی بجائے اتجاج کرنا جیسے کہ انہوں نے ملتان میں جلسہ کرنے کا اتجاج کرنے کا اعلان کیا فیصلہ بعد میں اعلان کیا اور باقی جگہوں پہ جلسے جو اتجاج کیے جا رہے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہے وہ زیادہ جیسے کہ ہم نے پنڈی میں دیکھا کہ پنڈی پورا شہر بند تھا اسلامباد پورا شہر بند تھا تو عوام کی معاملات زندگی ہیں وہ مفلوج ہوتے جا رہے ہیں لیکن تحریکی انصاف کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر سورج جو ہے اپنے اتجاج کا سلطہ جاری رکھے گی اور جب تک تحریکی انصاف کے بانے شہر بند کو رہا نہیں کیا جاتا وہ سرکم پر رہیں گے ناظرین یہ تھا آج کا پرگیم اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ